نمسکار زین دوستان دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپکہ یاد دیش میں آج چرچہ ہے تو بس کرونا کے کوہرام کی خبریں ہیں تو کرونا سے ہونے والی دردناک موتوں کی غصہ ہے تو ویوستہ میں کمی کی اور ان سب پر لانت پھشتے ہم اور آپ جیسے بے بس ہو کر یہ سب کچھ دیکھنے کو ہم مجبور ہوں جب کئر راجوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو سوال اٹھا آخر کون آگیا کر ذمہ داری لے گا اس ہیلت ایمرجنسی جیسے حالات میں پی ایم موڈی نے موچا سمحا لیا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہو پریوار کے ایک ابھی بھاوک کی طرح پی ایم نے کرونا سے مہاید کا اعلان کر دیا ہے موسیقی پیشنٹ کو اندر نہیں جانے دے رہے پیشنٹ باہر مر رہے ہیں کارے کرتا بندوں ہوں جاگو کورونا کی دوسری لہر نے ہہاکار مچا دیا ہے ایک دن میں نئے کورونا مریضوں کے لسٹ میں بھارت دنیا کے دیشوں میں سب سے اوپر پہنچ گیا ہے کہیں آکسیزن کی قلت سے مریض دم توڑ رہے ہیں تو کہیں اسپتالوں میں بیڈ اور دھواؤں کی کمی ہے کورونا کے ایسے کورونا کے بیچ جب کہیں کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا ہے چاروں طرف افرہ تفری اور بدحواسی کا محول ہے ایسے محول میں جب کئی راجیوں نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کورونا کے خلاف جنگ میں لوگ ڈاؤن اور مینی لوگ ڈاؤن کا راستہ چنا ایسے مشکل حالات میں دیش کے پردھان منتری نے کورونا کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے چنا ایسے مشکل حالات میں دیش کے پردھان منتری نے کورونا کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے چوبیس گھنٹے میں پی ایم موڈی نے کھولا وار فرنٹ کورونا سے مہا یدھ کا چکر ویو تیار ایک کمپلیٹ ایکشن پلان کے ساتھ پی ایم مودی نے مرچہ سنبھالتے ہوئے پچھلے دنوں ویکسین نرماتا کمپنیوں کے ساتھ کئی میٹنگز کی کورونا کے خلاف جنگ کا سنکلپ دوراتے ہوئے دیش کو سمبودھت کیا آج ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک میں پردھان منتری نے آکسیزن کا پروڈکشن بڑھانے اس کے دسٹریبیوشن کی گتی تیز کرنے اور سواستے سوویدھاؤں کو اور درست کرنے پر چرچہ کی پی ایم کے ایکشن پلان میں آکسیزن کا پروڈکشن بڑھانا آکسیزن کی سپلائی سنشت کرنا جمعہ خوری کے خلاف راجیوں کو سخت ایکشن کے نردیش ریمسی ڈیوید دوا کی سپلائی بڑھانا دواوں اور سواستے سواؤں کو بہتر کرنا شامل ہے اس کے لئے پی ایم مودی نے یدہ ستر پر مرچہ سنبھال آئے تاور توڑ بیٹھکوں کے ذریعے پی ایم حالات بہتر کرنے میں جھٹے ہیں شکروار کو پی ایم مودی کی تین ہائی لیول میٹنگ سے پی ایم نے خود ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے کہ وہ کورونا سمبندھت ایک ہائی لیول ریویو بیٹھک کریں گے اس وجہ سے انہوں نے چنانوی ریلیاں بھی رد کر دی ہیں سووے نو بجے پردھان منتری نرندر مودی ایک ہائی لیول میٹنگ میں شامل ہوں گے جس میں وہ کورونا وارث سے دیش میں بگڑے حالات پر چرچہ کریں گے سووے دس بجے پی ایم دوسری میٹنگ کریں گے اس میں دیش کے سب سے زیادہ پربھاویت راجیوں کے مکہ منتری شامل ہوں گے ساڑھے بارہ بجے ہونے والی پی ایم کی تیسری میٹنگ میں آکسیزن مینفیکچرس شامل ہوں گے اس میں آکسیزن کا پروڈکشن اور اس کی سپلائی چین کو اور بہتر بنانے پر ایکشن پلان تیہ ہوگا گروووار کو ہی گریمنترالے نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آدیوگیک آکسیزن کی سپلائی لگ بھگ بند کر دی ہے کیول کچھ ماملوں میں اس کی چھوٹ دی گئی ہے ساتھ ہی اس کی سپلائی چین درست کرنے کے نردیش بھی دیے گئے ہیں امید ہے پی ایم موڈی کے ان پریاسوں سے فلحال کوہرام مچا رہے کورونا پر آنے والے دنوں میں لگام کسی جا سکے امید ہے اب دیش میں آکسیزن کی کمی سے کسی مریض کا دم نہ گھٹے کورونا سے مہایدھ کے لیے رچا جا رہا ہے یہ چکر ویو کامیاب ہو اور اس جنگ میں پی ایم کے ساتھ پورا دیش ویجیتہ بنے سب کی یہی امید ہے پھر ارپو زی میڈیا اور اسے بیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی سے چاہ پر دلی میں لگاتار بڑھ رہا ہے کورونا کا کیر 26 ہزار سے زیادہ نئے کیس اب تک سامنے آ چکے ہیں جس میں سے 36 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دلی میں لگاتار کورونا کا کہر بڑھ رہا ہے 26 ہزار سے زیادہ نئے کیس 24 گھنٹے کے اندر درش کیے گئے ہیں جس میں سے آپ کو بتا دے 306 لوگوں کی موت بھی ہو گئی تو دیکھیں کورونا کی دوسری لہر کو ہرانے کے لیے پردار منتری موڈی پوری طرح سے ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں کورونا اس جنگ کے لیے تیار چک ریو کی تحت شکروار کو کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کورونا سے جنگ میں کس طرح یدستر پر تیاری چل رہی ہے کورونا کی دوسری لہر عام لوگوں پر کہے کل سے 50 لوگ مر چکے رات میں اسپطال فل آکسیزن گھل ایکشن میں پی اموڈی ہارے گا کورونا جن بھاگیداری کی طاقت سے ہم کورونا کے اس طفان کو بھی پراست کر پائیں گے کورونا کی دوسری لہر نے بھارت کو دوسری اٹلی بنا دیا ہے دیش میں روزانہ دھائی لاکھ سے زیادہ نئے کیس سامنے آ رہے ہیں دیش کے قریب دس راجے میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کورونا کے مہاوہ سپورٹ کے بعد پی اے موڈی ایکشن میں آ گئے ہیں دیش میں آکسیزن کی کمی کو دور کرنے کے لیے اب پی اے موڈی میدان میں آ گئے ہیں پی اے موڈی نے اسپطالوں میں آکسیزن کی سپلائی کو لے کر بڑی بیٹھک کی ہے کورونا کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے پی اے موڈی دیش کے بڑے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں تاکہ کورونا کے اس کہہر کو روکا جا سکے کیندر سرکار راج کے ساتھ مل کر پورے دیش میں کورونا کے بڑے اور ستھائی اسپطال بنانے میں جڑ گئی ہے کورونا کے نئے اور بہت خطرناک ویریانٹ کو روکنے کے لیے پی اے موڈی شکروار کو ایک کے بعدے کئی بیٹھک کریں گے سب سے پہلے پی اے موڈی دیش میں کورونا کے حالات کی سمکشہ کریں گے اور اس کے بعد کورونا کے ڈینجر زون میں آنے والے راج کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے اس کے علاوہ پی اے موڈی دیش کے بڑے آکسیزن اتبادکوں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے تاکہ یہ آکسیزن کا پروڈیکشن بڑھایا جا سکے ایک مائی سے اٹھارہ سال کے اوپر کے سبھی لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگانے کا اعلان بھی پی اے موڈی کے ایکشن پلان کا ہی حصہ ہے ویکسین کے اتبادن کے لیے کے اندرس سرکار چار ہزار کروڑ روپے کو ایڈوانس ہوئے منظوری دے دی ہے تاکہ ویکسین کے نرمان میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آ سکے اور کورونا کو ہرائے جا سکے بیورو رپورٹ زی میڈیا تو آخر پردان منتری کو اس طرح موڈچے پر کیوں اترنا پڑا کیوں راج جنے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کیوں کچھ راج کی لاپروہی کا کھامیازہ آج پورے دیش کو اٹھانا پڑ رہا ہے جانیے دیش کیسے راج کے بارے میں جن کی وجہ سے دیش میں ہیلتھ ایمرجنسی جیسے حالات بن گئے پورے دیش میں کورونا سے ہہاکار موت کا بڑھتا گراف سسٹم لاچار راجدھانی دلی سے لے کر دیش کے ہر پردیش میں کورونا کہہر برپا رہا ہے حالات یہ ہیں کہ ہیلتھ سسٹم ہر جگہ لاچار نظر آ رہا ہے گھر گھر لوگ سنکرمیت نظر آ رہے ہیں اگر کورونا ٹیسٹر سے شروعات کریں تو ہر جگہ لمبی لائن ہے اس میں سنکرمیت پائے جانے والے اگر گمبھیر نہیں تو ہوم کورنٹین ہے پر گمبھی روپ سے سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بھی اتنی زیادہ ہے کہ اسپطال سنبھال نہیں پا رہے ایسے میں ہر راج میں موت کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے اگر کورونا سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہونے والی موتوں کی بات کریں تو ڈینجر زون میں آنے والے ٹاپ ٹینس میں پان سو اٹسٹ موتوں کے ساتھ مہراشتر پہلے نمبر پر ہے وہیں دو سو انچاس موت کے ساتھ دلی دوسرے نمبر پر اسی طرح چھتیزگڑ میں ایک سو ترانوے موت تو یوپی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو ستاسی موت ہوئی ہے اسی طرح گجرات میں ایک سو پچیس موتوں کے ساتھ پاچوے نمبر پر ہے تو کناٹک میں ایک سو سولہ موتیں ہوئی ہیں پچھتر موتوں کے ساتھ اس لسٹ میں ایمپی ساتوے نمبر پر ہے تو انرتر موتوں کے ساتھ پنجاب آٹوے نمبر پر اسی طرح باسٹ موتوں کے ساتھ راجستان اور جھارکن دونوں نوے نمبر پر ہے جبکہ دسوے دینجر زون کے روپ میں پسچم منگال ہے جہاں ایک دن میں اٹھاون موتیں ہوئی مہاراشت دلی کے بعد چھوٹے سٹیٹ کے باوجود چھتیس گڑ میں موت کے آخرے ڈرانے والے ہیں ہر جگہ سسٹم کی لاچاری دور کرنے کے پریاس نظر آتے ہیں لیکن جب تک موت کے آخروں پر لگام نہیں لگتی ایک ایک انسان کی قیمتی زندگی بس یوں ہی آخروں میں بدلتی رہے گی آپ رہیے ہمارے ساتھ آگے ہم آپ کو بتائیں گے مہاراشت میں کورنا کے کل کتنے کیس ہیں اتر پردیش میں چوبیس گھنٹے کے اندر آخر ایک سو ستاتسی موت کیوں ہوئی اور اسی طرح دلی اور چھتیس گڑ میں حالات بے کابو کیوں نظر آ رہے ہیں تو کورنا کی دوسری لہر اتنی خطرناک ہے کہ ایم پی چھتیس گڑ اور راجستان کے کئی شہروں کی رفتار تھم سی گئی ہیں اسپتال کے باہر مریضوں کی لمبی لائن لگ گئی ہیں راج سرکاروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کورنا کی یہ دوسری لہر کو روکہ کیسے جائے دیکھیں ایئے رپورٹ کہر بن کر ٹوٹا ہے مدھ پدیش میں کورنا کے 82 ہزار سے زیادہ ایکٹیو مریض ہیں جبکہ 4700 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ایم پی میں دوسری لہر میں کورنا 25 گناہ تیزے سے پھیل رہا ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پریجن مریضوں کو لے کر اسپتال کا چکر کاٹ رہے ہیں لیکن علاز نہیں مل پا رہا ہے میں لے گیا تھا بھنڈی آرسپیٹل میں بھی تو منہ کر دیا بولے میرے پاس اٹریجن کا سکتہ نہیں اپنے فیملی کو لے جائے یہ ہی بولتے ہیں تھا یہاں بھی یہاں آپ نے بات کی ڈاکٹرز بات کی آپ نے یہاں پہ یہاں پہ ابھی لے کے آیا کوئی گرن پہ یہاں پہ آیا سار ابھی میرے کو کوئی بولتا اس گیٹ پہ جاہاں اس گیٹ پہ میرے کو کوئی پتا ہی نہیں رہا تھا کورونا کے مہاوی سپھوٹ کے بعد ایم پی میں ستھیتی اتنی بگڑ گئی ہے کہ کئی شہروں میں تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے بجین اور ہشنگ آباد میں تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے تو انوپور میں تین مائی تک سخت لوگ ڈاؤن ہے جبکہ گنا میں چھبیس اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے اس کے علامہ کورونا کے کہر کو روکنے کے لیے پورے راج جمیں سخت کرفیو کے ساتھ کئی پابندیاں لگائی گئی ہیں کورونا سے چھتیس گڑ کا بھی حال برا ہے چھتیس گڑ میں کورونا تیس گنا تیزی سے فیل رہا ہے رائیپور دورگ بیجاپور اور بھیلائی میں کورونا جم کر کہر برپا رہا ہے چھتیس گڑ میں پانچ لاکھ ہٹھاون ہزار سے زیادہ لوگوں کو کورونا اپنی زد میں لے چکا ہے اور فیلحال ایک لاکھ بائیس زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں جبکہ سترہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا کی کہر کو روکنے کے لیے چھتیس گڑ سرکار کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا چکی ہے پورے راج جمیں سخت کرفیو لاغو ہے لیکن اس کے بعد بھی کورونا رک نہیں پا رہا ہے راجستان میں بھی کورونا کی دوسری لہر پیک پر ہے کورونا کے سبھی اسپطال مریضوں سے بھر چکے ہیں نئے مریض کو بیڈ نہیں مل پا رہا ہے آکسیزن کی کمی سے مریض مر رہے ہیں جو کوئیٹ کے پیشنٹس ہیں وہ ڈیلی بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بہت زیادہ پیشنٹس ہو گئے ہیں جاپور میں پسلے دن کے مقابلے ہزار اور بڑھ گئے ہیں تو دیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کی میکزمم آپٹیمم ڈسٹریبیوشن ہو اور یہی میں انشور راجستان کے جالور میں اسپطال کے باہر مریضوں کو بیٹ کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے بیٹ نہیں ملنے کی کارن مریض اسپطال کے پریسر میں زمین پر لیٹنے کو مجبور ہیں باہر ہی نہیں اسپطال کے اندر بھی مریض فرش پر علاج کرانے کو مجبور ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر ایک ہی سوال اٹھتا ہے کی کیا مریضوں کو بہتر علاج کا حق نہیں ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا تو دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کورونا سے ایک دن میں سب سے زیادہ موتوں کی معاملے میں بھارت پوری دنیا میں پہلے پائیدان پر ہے اور دیش میں سب سے ڈنجر سٹیٹ کے روپ میں اُبھرا ہے مہراشت آج رات آنٹ بجے سے مہراشت میں کورونا کی بے حد سکت پابندیاں لاغو ہو گئی ہیں رپورٹ دیکھیں بھے شکا ٹاپ ڈنجر سٹیٹ مہراشت کورونا سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ سو آرسٹ موتیں ناسک کے جاکر حسن اسپتال میں ہوئی چوبیس موتوں کا زخمہ بھی تازہ ہی ہے کہ مہراشت کے بیڑ علاقے میں امبیجو گوئی میں کوویڈ ہاسپیٹل میں ہی گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جن میں چھے لوگوں کی موت کے پیچھے آکسیزن کی کمی کے آروپ لگے یہ حقیقت ہے کہ ممبئی سمیت کئی جگہوں پر آکسیزن کی گھوڑ کلت ہے پر ستہ ڈھاری دل آکسیزن اور دواؤں کی اپلکھتتا کو لے کر دعوے کرتا نہیں تھکتا مہاراست میں کورونا کا ویسپوٹ ایسا ہے کہ پچھلے سال سے لے کر اب تک کے آنکڑے یہاں کی بھائیابت تصویریں بیان کر رہی ہیں چاہے اب تک کورونا کے کل مابلوں کی بات ہو ایکٹیو کسز کی یا پھر ایک دن میں ہونے والی موتوں کی دیش کے راجیوں میں مہاراست ہر کٹیگری میں سب سے خراب اسٹھتی میں نظر آتا ہے مہاراست میں اب تک کورونا کے کل 38,998,262 ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ فیلال 6,997,467 ایکٹیو کیس ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 568 کورونا مریضوں کی موت ہوئی ہے یہ حالات کورونا ٹیسٹ کی کمی اسپتال میں بیٹ کی کمی آکسیزن اور دھواؤں کی کمی کی وجہ سے بنی ہیں یہی وجہ کہ سیاست کے کھیل میں الجھے مہاراشٹ کا شاسن کورونا کو لے کر آخر کیوں اتنا لاپروہ بنا رہا یہ سوال بنا ہوا ہے لیکن ستہ دھاری شبسینہ کے پروکتہ کٹاکش کرنا نہیں بھولتی جب کورونا کی وجہ سے مہاراشٹ میں حالات خراب ہوئے تو آروپوں کو دھونے کی کوشش میں آنن فانن میں لوگ ڈاؤن جیسی پابندیاں لگا دی گئی ہیں تو آپ سبھی اپنا بہت خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ رکھیں گے چھوڑ سے بریک کے لیے دیکھتے رہیے زی ہندوستان